سورة اللہ عذاب آیاء نمبر 1240 انشاءاللہ تعالی ریویو کرتے ہیں سکرین پہ اگر آیات آ جاتی ہیں اچھا آپ اپنی اپنی آیات کھول لیں انشاءاللہ تعالی فرسٹ فیو آیات انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں ہم اس کی ٹوٹل سب سے پہلے مکی صورت ہے کہ مدنی صورت ہے کون بتائے گا مکی صورت ہے کہ مدنی صورت ہے میں ساتھ ساتھ بولتی جاؤں گی آپ فوراں فوراں ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے جی مدنی صورت ہے پاندھ ہجری میں نازل ہوئی تھی اس میں ٹوٹل آیات سیونٹی تھری ہیں لیکن بڑی پاورفل آیات ہیں نو رکوں ہیں اور ون تھاؤزن ٹو ہنڈرین ایٹی کلمات ہیں اس کے اور فائف تھاؤزن سیون ہنڈرین نائنٹین نائنٹی حروف ہیں اس صورت میں کس غزوے کی بات ہوتی ہے اس غزوے میں کون سی کس غزوے کی بات ہوتی ہے یا کون سی جنگ کی بات ہوتی ہے جی غزوے احضاب کی بات ہے جس کا دوسرا نام غزوے ڈیش بھی کہتے ہیں اس کو غزوے خندق اور اس کا اس میں ذکر غزوے بنو قریضہ کا آیا ہے اس صورت کا موضوع دوسری مدنی صورتوں کی طرف شریعت کے حکامات کے متعلق آتا ہے خاص طور پر نبی سکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کے گھرانے کے بارے میں زیادہ حکامات آتے ہیں جیسے آپ نے آیات نمبر فورٹی ایٹ تک ماشاءاللہ کافی کور کر لیے میں آیت بولوں گی اور آپ آیت ڈھونڈ کے بیچ میں سے ڈھونڈیں گے آیت شروع سے ہی ہے آیت کا نمبر آپ لکھیں گے کہ میں کونسی آیت بول رہی ہوں تاکہ آپ اس کے ساتھ فوکس رہیں اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے یہاں پہ کتنے زبردست احترام ہے کیا قدر و منزلت ہے کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور آیت نمبر ون صورت اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے نام لیے بغیر آپ کو مخاطب کرنا آپ کی قدر و منزلت مقام مرتبے کو واضح کرتا ہے یعنی آپ کی عظمت اور اکرام کا بتاتا ہے خطاب اگرچہ خاص ہے مگر احکام عام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت کے لیے حکم دے دیا گیا ہے حکم ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں اور حضرت عمر نے کیا کیا تھا جیسے ہی یہ آیات سنی تھیں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا انہوں نے اپنا گال آپ تھوڑا سا بھی لکھ دیں گے نا تو اس سے بھی مجھے فتح چل جائے گا کہ آپ نے گوھر سے بات سنی ہے انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا تھا حالانکہ حضرت عمر بڑے جلال والے تھے ماشاءاللہ قوتہ اللہ بلہ اب آپ دیکھیں یہ اس آیت میں کیا ہے شریعت کے خلاف ورزی میں کوئی بات آئے تو اس سے ماننی چاہیے شریعت کی خلاف کوئی بات آئے تو ماننی چاہیے یس اور نو کیونکہ یہ کیا ہے نہیں کیونکہ اللہ تعالی کا حق ہے کوئی بات بھی شریعت کے خلاف آئے تو اس سے ماننا نہیں چاہیے اس معاملے میں تو ماں باپ کی بھی بات ماننے کا حکم نہیں دیا گیا تو شریعت کے خلاف کوئی بھی اللہ کا علم کامل ہے اور مخلوق کا علم کیا ہے ایک ورڈ آتا ہے اللہ کا علم کامل ہے مخلوق کا علم کامل means complete اللہ کا اللہ کا علم complete ہے اور مخلوق کا علم کیا ہوتا ہے ناقص ہے ناقص ہے ٹھیک ہے بات کا اختتام اللہ کے علم پہ ہوتا ہے حکمت پر ہو رہا ہے کوئی حکم جو بظاہر نہ سمجھا رہا ہو اس کو مان لینا چاہیے کہ یہ میرے میرے اللہ کا حکم ہے جو علم اللہ کو ہے اور جو حکمت اللہ کو معلوم ہے ہمیں نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارا علم ناقص ہے وَتَّبِعْ مَا يُوْحَا إِلَيْكَ مِرْرَبِّكَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَّبِعْ اب یہاں پہ ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ حکم ہو رہا ہے تابداری اور پیروی کا اللہ کے حکمات اور شریعت کی پیروی سب کے لیے عام حکم ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو کوئی بھی اس حکم سے کیا ایکسیپشنل ہے یس اور نو یا کوئی بزرگ یا کوئی بچہ یا کوئی پہنچاوا بابا یا کوئی پیر کوئی فقیر کوئی نیک انسان نو سب کے لیے یہ حکم سیم ہے کوئی آج کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑتا کیونکہ مجھے تو یہ وحی آگئی ہے یا مجھے تو کوئی خواب آگئی ہے اور مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صحیح ہوگا نہیں صحیح ہوگا کیونکہ ہمارے لیے وہی حکم ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا پوری طرح ان احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے نیکسٹ ہے وَتَوَقَّلَ اللَّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَهِ وَتَوَقَّلَ اللَّهِ اللہ پر سچا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنا ہر معاملہ چاہے وہ ہمارے بس میں ہو یا نہ ہو اللہ کے حوالے کر دینا ہے یہ کونسی آیت ہے آپ کے پاس قرآن کھلے ہونے چاہیے وَتَوَقَّلَ اللَّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَهِ وَقِيلَهِ آیاء نمبر تھری شاباش وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَهِ ایک بندہ مومن اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کے نبی کو یا یوہن نبی کہہ کر مخاطب کر کے تین باتوں کا حکم دیا گیا کیا آپ بتا سکتے ہیں تین باتیں سب سے پہلے اللہ سے تین باتیں تین باتوں کا حکم دیا گیا یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شاباش مسرط سلمہ اللہ سے ڈر نمبر ٹو اللہ کے حکم کی نمبر ون اللہ سے ڈرنا دکھم پڑھا اطاعت پیروی اور پھر تھرڈ وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَهِ اللہ تعالیٰ کی توقع اور ایک سے روکا جا رہا ہے اور ایک بات سے تین حکم دیئے گئے اور ایک بات سے روکا جایا کافروں اور منافروں کی بات نہیں ماننی ٹھیک ہے کہ کافروں اور اور ان کی منافقوں کی مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِمْ مِنْ قَلْبَئِنْ فِي جَوْفِهِ کونسی آیت ہے آیہ نمبر اللہ نے کسی کے کسی شخص کے لیے دو دل یا دو سینے نہیں بنائے اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے مکمل تردید کی گئی ہے کہ کسی کے پاس دو دل نہیں انسان کے اندر دو متضاد چیزیں بے اک وقت رہنا فطرت کے خلاف ہیں کسی انسان کے دل میں کفر اور ایمان ایک ساتھ ہو سکتے کسی انسان کے دل نہیں یا تو کفر ہوگا تو یا پھر وہ ایمان لے کے آئے گا یہ کتنی بڑی بات ہے کسی انسان کے دل میں کفر اور ایمان ایک ساتھ نہیں ہو سکتے اگر دونوں ساتھ ہوں تو یہ پھر پھر کیا ہو جائے گی اگر دونوں ساتھ ہو گئے تو پھر کیا ہو جائے گی پھر ایمان ہوگا یا کفر ہوگا منافق یس سلمہ ماشاءاللہ پھر وہ منافق ہو جائے گا آیت کا پہلا حصہ تمہید ہے بعد میں آنے والا احکامات کے لئے احکامات نہیں احکامات کیا ہیں کہ نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو جو ان میں سے تم اظہار کرتے ہو زہار کیا چیز ہے زہار کا لفظ کس کے لئے آیا ہے زہار کا لفظ کس کے لئے آتا ہے زہار کہتے ہیں پیٹ کو ٹھیک ہے تو دور جالیت میں جب بیوی کو طلاق بائنہ دینی ہوتی تھی تو وہ بعض اوقات یہ کہنے کی بجائے کہ میں نے تمہیں طلاق دی وہ کہتے کہ تم میرے پر اس طرح حرام ہو جیسے میری ماں کی پیٹ مجھ پر حرام ہے تو یہ وہ بیوی اس پر قیامت تک کے لئے حرام ہو جاتی تھی اسلام نے آ کر اس جاہلیت کا خاتمہ کیا طلاق دینے کے اس طریقے کو اسلام نے کیا کیا ڈیش قرار دیا اسلام نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ ان ایکسپٹ حرام قرار دیا ممنوع قرار دیا ٹھیک ہے نہیں اس کو نہیں لیا صورت اور وہ لوگ جو اپنی اچھا یہ اور ایک اور جگہ بھی آپ نے پڑھا یہ صورت مجادلہ میں بھی انشاءاللہ اللہ آپ اس کو پڑھیں گے ظہار کو وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا جو شخص یہ کہتا ہے کہ بیوی کو تم میری ماں ہو وہ بالکل جھوٹ کہتا ہے یہ تو کلیر ہو گیا اور پھر اس کا حکم دیا گیا جو اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھیں پھر لوٹ لوٹنا چاہتے ہیں رجوع کرنا چاہتے ہیں تو جو انہوں نے کہا یا کہ چکے تو کیا کریں وہ لوٹنے سے پہلے تین چیزیں کریں ایک غلام ازاد کریں اس سے پہلے دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ ساری ایک ہی بات ہے غلام ازاد کریں اور تمہیں اس بات کی نصیت کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے پھر فرمایا جو کوئی نہ پائیں کسی غلام کو ہاں جی پہلے سب سے پہلے غلام ازاد کرنا ہے اگر غلام نہیں ملتا تو اگر ایسا ایسی غلط کام کر چکے ہیں کوئی قسم کھا چکے ہیں قسم کا بھی تو یہ کفار ہے نا تو پھر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنے صرف ایک لفظ بولنے پر اسے جھوٹی بات کرنے کا کفار ہے اور ایک بھی نہیں چھوڑا جا سکتا کٹھے رکھنے ہوتے ہیں دو ماہ کے اور دوسرا کوئی حکم ہے کہ اور انہیں بنایا اس نے تمہارے مو بولے بیٹے کہ تمہارا حقیقی بیٹا کوئی شخص جس کو تم اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے ہو وہ آپ کا بیٹا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مو بولا بیٹا بن سکتا ہے تمہارے مو کی باتیں ہیں یہ صرف جی نہیں ہو سکتا مو بولا بیٹا جس کو تم جنم دیتے ہو وہ ہی تمہارا بیٹا ہے اور کوئی کسی کا باپ نہیں بن سکتا ٹھیک ہے جناب پھر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جانتے بوچھتے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا باپ ظاہر کیا اس پر اس پر کیا ہے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو باپ ظاہر کرے گا وہ سیم آیت ہے آیت نمبر فور ہم پڑھے نا کہ باپ کسی کو باپ کہنا کسی کو بیٹا بنانا آپ کو معلوم ہے اس پر جنت حرام ہے ماشاءاللہ سلمہ ماشاءاللہ قوتہ اللہ بلہ جی اس کے اوپر جنت حرام ہے کیونکہ اس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ کہہ دیا اپنا باپ ظاہر کیا اس پر جنت حرام ہے یعنی اس کو پتا ہے اس بات کا کہ میرا باپ یہ نہیں کوئی اور ہے اور وہ اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ بتائے اس کو پر تو اس لیے کبھی بھی اپنا سر نیم بھی کبھی نہیں بدلنا چاہیے جنت حرام اتنا بڑا جرم ہے اس لیے باپ کو باپ نہ کہنا کسی اور کو باپ کہنا دراصل باپ کو اصل حق سے محروم کرنا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حق دینا چاہتا ہے کہ ہر ایک کا حق کونسی آیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ سب سے خیر خواہ کون ہے آیہ نمبر ہم سکس کر رہے ہیں اب سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں حتیٰ کہ اہل ایمان اپنی ذات سے بھی زیادہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر یہ ہمارا قیدہ ایک چلی اور جب ہم یہ قیدہ اگر بنا لیں تو ان کی اطاعت آنکھ بند کر کے کر سکتے ہیں کل میں کسی کی طرف گئی تو وہ مجھے کہنے لگی میں نے کہا استاذہ جی اب قیدے کا کورس کروا رہی ہیں انہوں نے آنے کینیڈا اور انہوں نے قیدہ پڑھانے تو کہنے لگی قیدہ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے قیدہ کیا ہوتا ہے ہمارا قیدہ کیا ہے اور قیدہ جاننے میں کتنا زیادہ عقیدہ پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے موہ سے ایسی کوئی بات نہ نکلے پھر میں نے اس سے کہا ہم کتنی دفعہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو بچے کی شادی کرا دیتے ہیں شادی کرنے سے اس کا یہ جو لڑکی آئے گی وہ اپنا رزق لے کے آئے گی جو لڑکی لڑکی ہے وہ ہم یہ نہیں کرتے اللہ کی طرف نسبت نہیں دیتے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ کام ہوگا اس وجہ سے لوگوں کو وجہ بنانا ان لوگوں کی وجہ سے یہ نقصان ہوا اس بندے کی میری زندگی میں آنے کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیفیاں ہیں ہم ایسے کہتے ہیں نا باتیں تو یہ عقیدے کی خرابی ہے یہ عقیدہ درست نہیں ہے اگر ہم لوگوں کے اوپر یا چیزوں کے اوپر وہ گاڑی نہ آتی تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اگر وہ شخص میری زندگی میں ہوتا تو میرا کوئی کام نہ ہوتا اس ڈاکٹر کی وجہ سے میری زندگی میں بچ گئی سب ستیہ ناس سارے عقیدے کا ستیہ ناس ہے یہاں پہ کیونکہ جب ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ لوگ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں اور لوگ لوگوں کے آنے اور جانے سے رسک میں تنگی اور فراخی ہوتی ہے تو بس ہو گیا پھر کام جی آپ کا آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا نفع اور نقصان نہیں کر سکتا اب یہاں پہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسیہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے سب سے زیادہ خیر خوائیں حتیٰ کہ اہل ایمان اپنی ذات سے بھی زیادہ بڑھ کر ماں باپ سے بھی بڑھ کر کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے اتنی تکالیف اٹھائیں یہ پیغام ہم تک پہنچایا قرآن کے بعد سب سے اہم سنت سنت ہمیں دی کوئی اس وقت تک مومن کیوں نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے نفس سے مال سے جان سے مال سے ماں باپ سے اولاد سے سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو محبوب نہ ہو جائیں یہ ہے مکمل اعتماد باہم تعلقات دین کے معاملے میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں لیکن خونی رشتوں کے حق سب سے زیادہ ہیں لیکن وراست میں بھی ان کا حق ہے اور مرنے سے پہلے اپنی وسیعت بھی کر لینا جائز ہے کہ پہلے پہلے کرزہ دار کی آجائے اور پھر بعد میں باقی مال کی تقسیم اور کچھ مال اللہ نے خود تقسیم کیا ہوئے اور اللہ تعالی نے ہر بات تو لوہے محفوظ میں لکھی جب اللہ تعالی نے لیا انبیاء علیہ السلام سے پکا وعدہ لیا گیا تھا وَعِذ بیان کر کے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلے کس کی طرف اشارہ رسول اللہ صلی اللہ کا نام پہلے لیا گیا پھر باقی انبیاء کا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ من الرسول تھے اور وعدہ کون سا تھا جو وعدہ انہوں نے پورا کیا رسول تھے اور انہوں نے وعدہ ہر پیغمبر نے ایک بشارت چھوڑی تھی کہ جب میرے بعد دوسرا نبی آئے گا تو تم اس کی پیروی کر احتساب ان سے بھی ہوگا پوچھا ان سے بھی جائے گا حساب ان کا بھی ہوگا اب سوچ لینا چاہیے کہ جب پیغمبروں سے احتساب ہوگا تو ہمارے عام لوگوں کا کیا حساب ہوگا تو ہم آیا نمبر سکھ کے بعد دبایا آیا نمبر آگے آگے الحمدلللہ اچھا مجھے بتائیے اللہ کا ڈیش اختیار کریں کیا کرنا چاہیے اللہ کا اللہ کا ڈیش اختیار کریں اللہ کا تقویہ اختیار کرنا سب سے زیادہ ضرور ہے سب لوگ یہ لائن اپنے لئے ٹائٹل بنا لیں کہ یہ صورت جو ہم پڑھ ہیں ماشاءاللہ قوت اللہ بللہ اس میں سب سے پہلے اللہ کا تقویہ یا ایوہ اللذین آمن اسکر من اسکر ان مطل اللہ ی علیکم آیا نمبر نائن اف اللہ نعمت کس چیز کے ملنے یا کس تکلیف کے چھٹنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی چیز چیز کے ملنے یا کسی تکلیف کے ختم ہونے چھٹنے کو کہتے ہیں اور یہاں پر غزوہ عذاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں یہ پانچ ہجری میں ہوئی اس میں قریش کے ساتھ پورے عرب سے قبائل کو ایک جھنڈے تلے کٹھا کیا گیا تھا اور اس کا سپیسلار کس کو بنایا گیا تھا آپ کو نام جی آپ کو سارا آپ نے اپنی تصویر بیچ میں لگائی ہوئی ہے اپنے سٹیٹس کے اوپر تصویر نہیں لگاتے تصویریں اپنی آپ کی سیکرٹ ہوتی ہیں اوکی نہیں نہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں میرا سوال ہے کہ غزوہ خندق اور جو غزوہ عذاب ہوئی تھی اس میں قریش کا ایک قریش کا ایک پورا ایک جنگ کے لیے آیا تھا نا قبیلہ ایک جنڈے کے نیچے سب کو کٹھا کر دیا تھا اس کے سپسلار ابو سفیان تھے ٹھیک ہے زہر بن ثابت نہیں تھے ابو سفیان تھے اس کے اچھا جی سکرین کلیئر ہو گئی ہے دوبارہ لگا دیں اب یہاں پر ایک لفظ آتا ہے ریح کا لفظ جب آئے ریح را یا حا ریح جب واحد میں استعمال ہوتا ہے تو مائنی کیا ہوتا ہے ریح کس کو کہتے ہیں ہوا کو آندھی کو اس سے مراد کون سی ہوا ہے جی آندھی جو کیا کر دے جو کیا بن جائے ابھی دوبئی میں بھی آئی تھی اور اللہ تعالیٰ آگے بھی بچا کے رکھے جو آگے بھی انڈیکیشنز آئی ہیں ریح کا لفظ جب واحد میں استعمال ہو تو مائنی عذاب ہوتا ہے یہاں مراد وہ آندھی جو غزو خندق کے موقع پر آئی جس سے کفار کی ہانڈیاں الٹ گئیں خیمے اکڑ گئے اور جانور بھاگ گئے جس سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس آیت میں اہم ترین کام جسے اللہ دیکھ رہا تھا وہ خندق کا خودہ جانا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ کس نے خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا یہ یاد ہے آپ کو نام ان کا خندق کھودنے کا کس نے مشورہ دیا تھا ہم آیا نمبر ٹین کر رہے ہیں اب سلمان فارسی نے دیا تھا بلکل تو اس موقع پر تو وہ خندق کھودی سی یہاں اوپر سے مراد مشرقی جانب ہے اور نیچے سے مراد مغربی جانبی ہے اس کو نوٹ کر لیں ٹھیک ہے اور زن زن کی بجائے زنون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ کیوں استعمال کیا گیا ہے کہ اس موقع پر کئی قسم کے لوگ موجود تھے جو اچھا گمان یعنی اچھی امید کر رہے تھے تو کئی دوسرے قسم کے بھی مختلف گمان دل میں اور دماغ میں پالے ہوئے تھے یہاں جو خطاب ہے وہ اہل ایمان کو ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ خوف کے موقع پر کئی قسم کے خیالات آتے ہیں کونسی آیت ہے آیہ نمبر بتائیں غزوہ عذاب کے موقع پر اہل ایمان سخت آزمائے گئے شاباش ہلائے گئے سخت آزمائے گئے آیہ نمبر الیون کہ موقع پر اہل ایمان سخت آزمائے گئے اور اللہ اس وقت تک کوئی درجہ کسی کو نہیں دیتا جب تک وہ آزماء نہ لیں کوئی درجہ اللہ تعالیٰ نے دینے ہوتے ہیں انسان کو اور جب تک وہ آزمائے نہ جائیں وہ ایک درجہ تک نہیں پہنچتے اگر آپ کی آزمائش آئے آج کے بعد تو آپ کیا سوچیں گے آیہ نمبر الیون کو سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں آزمار ہے میں کیوں آزمائش میں ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مجھے کوئی درجہ دینا چاہتا ہے کوئی مجھ سے کام لینا چاہتا ہے بغیر کسوٹی میں پیسے ہوئے یا گنے کو بغیر کرش کیے وہ اس کا جوس نہیں نکل سکتا اس کو بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے ہر ہر ایک کو تپنا پڑتا ہے امتحان مومنوں کی زندگی میں لازم ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی پہچانیں غلطیوں کو بھی نہ دورائیں بلکہ اس سے بچ کر آگے بڑھیں ٹھیک ہے نیکسٹ آیت یہ کونسی آیت ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَد یا منافقین کا کردار شاباش آیہ نمبر ٹویل یا منافقین کا کردار کا ذکر ہے جن کی تعداد ستر یا اس سے بتائی گئی ہے کہ وہ آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوکے کا وعدہ کیا ہمیں کیسر و کسرہ کے مالات کا فتح کی خوشخبری دی گئی لیکن حالات یہ ہیں کہ ہم تو اپنی قضاء حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے ہم تو اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں کیسی منافقوں نے اس کے اس ایک مہینے میں مسلمانوں اور ان کے دین کے خلاف خوب مہم اکٹھی کی تھی بات یہ غر رو غر را غر رو اور غر را کون سی آیت میں ہے یہ لفظ غرور غرور آ آیاء نمبر ٹویلف شاباش غر را سے کیا مراد ہے روٹ ورڈ کیا ہے غا را حمزہ ٹھیک ہے یعنی کسی کو غافل پا کر اس سے مقصد حاصل کرنا دھوکہ دینا کسی کو یہ کیونکہ شیطان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کو بھار کیا نیکسٹ وَإِذْ قَالَ طَائِفَةُم مِنْهُمْ فَرْجِو اور جب منافقین ہی میں سے کہا ایک گروہ نے کہ اے یسرب والو تمہارے لیے کوئی مقام نہیں چلو واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں مرافقین کا جرم کیا تھا مرافقین کا جرم کیا تھا اب کچھ بتا سکتے ہیں میدانِ جنگ سے ورڈ لکھتے جائیں جو مچل کمپلیٹ کر دیں ورڈ منافقین نے کیا کیا تھا میدانِ جنگ سے بھاگ گئے تھے اور دوسروں کو بھی دوسروں کو بھی دوسروں کو بھی بھگایا دوسروں کو بھی بہکایا بہانے بنا کر جی بہانے بنا کر اجازتیں لے لی مومن کیا ہوتا ہے جی رکتے تھے بلکل خود بھی رکتے اور دوسروں کو بھی رکتے مومن تو مشقتوں کا عادی ہوتا ہے وہ بہانے نہیں بناتا وہ یہ نہیں کہتا میں نے یہ کام اس لیے نہیں کر وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَارِهَا سُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبْتُوا بِهَا اِلَّا يَسِیرًا سبحان اللہ جب دین کے نام پر ان منافقین سے مدد مانگی جا رہی ہے تو انہیں اپنے کیا چیزیں یاد آ رہی ہیں جب ان سے مدد مانگی جا رہی تھی تو انہیں کیا یاد آتا تھا اپنی کیا چیز یاد آتی تھی ان کو منافقین کو جی گھر اپنے گھر یاد آ رہے ہیں اور اگر ان کے گھروں میں کوئی دشمن حملہ آور ہوتا تو یہ فوری طور پر جنگ جنگ جو مسلمانوں کے خلاف لڑی گئی ہو اس میں کود پڑتے مومن آف منافق میں فرق بتایا گیا مومن کے لیے ہر چیز سے اوپر اس کا ڈیش ہوتا ہے جبکہ منافقین کیا ہوتا ہے سب سے مومن کے لیے پرائیورٹی اس کا کیا چیز ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پوائنٹس ہیں دین مومن اپنی ذات کی قربانی دیتا ہے جبکہ منافق ڈیش میں ڈوبا ہوتا ہے شاباش گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے اور اور کیونکہ مومن آخرت دیکھتا ہے دنیا میں شاباش حزمہ کیونکہ مومن اپنی دنیا میں ڈوبا ہوتا ہے منافق اپنی دنیا میں ڈوبا ہوتا ہے مومن اپنی ذات کی قربانی دیتا ہے وہ اپنی دنیا سے باہر آتا ہے منافقین کا مرض کیا تھا منافقین کی منافقت کی بنیادی وجہ ہی کس چیز کی محبت تھی کس چیز کی محبت تھی دنیا کی دنیا کی ہی محبت نے ان کو ڈوبا منافق کی صفات بتائیں گے لَقَدْ قَانُوا آہدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُونَ الْأَدْبَارِ کونسی آیت ہے وَقَانَ آہدُ اللَّهِ مَسْئُولًا آیت نمبر سوچیں دیکھیں فیفٹین شاباش اللہ کا آہد پہنچا جانے والا ہے اللہ کا آہد جب وعدے کرے منافق کیا ہوتا ہے جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے کہ وعدہ خلافی کرے بان کے ٹو وعدہ پورا کرے کہ وعدہ خلافی جی وعدہ خلافی کرے قُلْ لَيْنْ يَنْفَعَكُمُ الْفَرَارُ اَنْفَرْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ کہہ دو تمہارا بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا اور اگر تم موت یا قتل سے بھاگے بھی تو کیا بچ سکیں گے تو یہ زمین اللہ کی ہے لَا تَمَتْعُونَ اِلَّا قَلِيلَ کونسی آیت ہے یہ آیت نمبر بھی بتا دیا کریں لَا تَمَتْعُونَ اِلَّا قَلِيلَ آیاء نمبر سکسٹین شاباش قُلْ مَنْزَ الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوء اگر اللہ تم سے عذاب دینے یا رحمت پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کون ہے جو اللہ کو روک سکے کا روک سکتا ہے بڑی پاورفل آیت ہے آیاء نمبر بتائیں آیاء نمبر سیونٹین شاباش کیونکہ اللہ تعالی اس کو انڈرلائن کرنے والی آیت ہے کہ کوئی بھی ڈپریشن میں جا رہا ہو کوئی بھی مشکل میں جا رہا ہو قُلْ مَنْزَ الَّذِي يَعْصِمُكُمْ قُمُ اللَّهَ قُمُمْ مِنَ اللَّهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوءًا او ارادہ بِكُمْ رحمہ اللہ نہ کرے اللہ تعالی کوئی کسی کا برائی کا ارادہ پورا کرے لیکن اس نے اگر 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 تمہارے ساتھ رحمت کا کیا اللہ نے ارادہ رحمت کا کیا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّمْ وَلَا نَسِيرَ اللہ ولی اور مددگار ہو جائے شاباش سبحان اللہ اصل فائدہ آخرت کا اور نقصان کا مالک صرف صرف اللہ ہے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ هُلْ مُعَوَّقِينَ مِنْ کُنْ مُعَوَّقِينَ کونسی آیت میں ہے مُعَوَّقِينَ آیاء نمبر ایٹین روکنے والوں کو روٹ ورڈ کیا ہے روٹ ورڈ کیا ہے آئین وَاوْ کَاف یعنی بھلائی کے کاموں سے روکنا خاص مُعَوِّقِين مُعَوِّقِينَ کون ہوتے ہیں جو خاص طور پر بھلائی کے کاموں سے روکتے ہیں روکنے والوں کو مِنْ کُمْ تُمْ مِنْ سے وَلْقَائِلِينَ اور کہنے والوں کو لِخْوَانِهِمْ اپنے بھائیوں سے کیا حَلُمَّ اِلَيْنَ آوْ طرف ہمارے وَلَا يَعْتُونَ بَعْسَ إِلَّا قَلِيلَ اور نہیں وہ آتے لڑائی کو ڈالنے والوں بدزن کرنے والوں فساد پھیلانے والوں کے بارے میں اللہ کا دیکھنا کس قسم کا کہ مومنوں کے لیے بشارت اور مُعَوِّقِين کے لیے تَمْبِح وَارْنِنگ وَلْقَائِلِينَ لِخْوَانِهِمْ جو بتایا جا رہا ہے مُعَوِّقِونَ کی طرف اشارہ ہے یہ کہ اہلِ ایمان کو بزدل کرتے ہیں اور اپنے ہی جیسوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور پھر جنگ میں تھوڑا حصہ ڈالنے کا مقصد ہے ان کا یَعْتُونَ الْبَعْسَ اللَّا قَلِيلَ اوروں کو بھی روکنا اور ان کو اپنی طرف بلانا ریاکاری کرنا مالِ غنیمت میں سے حصہ لینا تھا یہ سب پر اَشِحَتُنْ آلَيْكُم اَشِحَتُنْ آلَيْكُمْ آیہ نمبر نائنٹین بخیل ہیں شہی شہی ہرس بخل کا مجموعہ ہے جو دل کی تنگی کی وجہ سے ہوتا ہے تمہارے معاملے میں خیر پہنچانے میں یہ لوگ بہت حریص ہیں اچھا کام اور مشکل وقت منافقین کی حالت کیا بتائی جاری ہے فَإِذَا جَا الْخَوْفُ رَعَائِتَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ یہ بتائی جاری ہے منافقین کی آنکھیں پھر جاتی ہیں اور ان کی شکلیں اس شخص کی ماند ہو جاتی ہیں جو نزا کے قریب ہو منافقین کی علامت زبان کا تیز ہونا اب علامتیں بتائی جائیں گی کیا آپ ایک ایک علامت بتا سکتے ہیں دل کی تنگی بلکل زبان کا تیز ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے مشکل وقت میں کیا نہیں ملاتے مشکل وقت میں نظریں نہیں ملاتے جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو مومنین کے پاس جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو مومنین کے پاس پہنچ جاتے ہیں ترہ ترہ کی تکلیفی دینے والے ہوتے ہیں فائدے کے لیے خوب زبان درازی کرنے والے ہوتے ہیں زبان چلاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائی ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہے ایک میں سناریوں آپ کو بتاتی ہوں آپ مجھے مجھے سوچ کے بتائی گا ایک بندہ ہے اور وہ آپ کو بولتا جا رہا ہے بلا برا برا کرتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے اور آپ کے موہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا آپ چھپیں آپ اپنی دوست کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں تو ایک لفظ نہیں بول سکی وہ اتنا زیادہ بول رہا تھا اتنا غصے میں بولتا جا رہا تھا تو دوست آپ کو مشورہ دیتی ہے تم نے جواب کیوں نہیں دیا کیا جواب دینا چاہیے تم کوئی تم کوئی کاورڈ ہو تم کوئی بزدل ہو تم نے جواب کیوں نہیں دیا دینا چاہیے نہیں شاباش بہتر ہے کہ جواب نہ دیا جائے کیونکہ یہاں منافقین کی علامت بتائی جا رہی ہے ان کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے باتیں بنانا ذنوان درازی کرنے والے ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں وہ اپنی بات کو بتانے کے لیے بار بار سچا نہیں ظاہر کرتے ہیں نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کیا تم غلط بول رہے ہو یا بحث نہیں کرتے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم جانو تمہارا جانے اولائکا لم یؤمنو فا احبت اللہ اعمالہم وکانا ذالک اللہ یسیرہ ایسے لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قبول ہی نہیں کیا تھا فا احبت اللہ تو ضائع کر دیا اللہ نے ان کے عمال کو اللہ اکبر اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے بات یہ ہے کہ ہر چیز ضائع ہو جائے گی جب آپ جواب دیں گے جواب دینے سے اور وہ اتحادیث بھی یاد رکھا کریں جب عزت ابو بکر کے پاس ایک شخص آیا تھا اور پھر اس نے وہ بولتا جا رہا تھا ٹھیک ہے اور جب تک وہ بول رہا تھا جواب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور مسکر آ رہے تھے جیسے ہی حضرت ابو بکر بھر گئے اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کیونکہ ان کو محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکر آ رہے ہیں تو ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے یاد ہے آپ کو یہ حدیث اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگے حضرت ابو بکر آپ فرمایا کہ جب تک تو وہ بول رہا تھا تو تب تک آپ مسکر آ رہے تھے اور جب وہ اندر چلے جیسے ہی میں نے جواب دیا آپ اندر چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ بول رہا تھا تو اس کے جواب میں ایک فرشتہ اس جواب دے رہا تھا جب تک تم چپ تھے اور جب جیسے ہی حضرت ابو بکر نے بولا ویسے ہی فرشتہ جواب دینے والا چلا گیا اور اس کی جگہ شیطان آ گیا اور شیطان جہاں شیطان ہو وہاں میں کھڑا نہیں ہو سکتا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے تھے تو بات یہ ہے کہ جب کوئی بول رہا ہو خصے میں بات کر رہا ہو اس وقت جواب دیں گے تو لڑائی بڑھے گی اس وقت لڑائی بڑھے گی بہتر ہے کہ آپ ادھر ادھر ہو جائیں اور یہ منافقوں کا انداز ہوتا ہے منافقوں کو کبھی بھی اپنا لیڈر نہ مانیں اس سے متاثر نہ ہو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بہترین نمونہ ہے وہ ہمارے لیے لیڈر ہیں اور آیہ نمبر ٹوئنٹی کے بعد منافقین کا حال سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن ابھی انہیں نہیں گئے اور چاہتے ہیں کہ اگر دشمن آ جائیں تو ہم سہرہ میں چلے جائیں جبکہ چھپ کر بس خبریں معلوم کرنے کے لیے یہ وہاں سامنے سامنے تھے اور نام لکھوانا چاہتے تھے کہ ہمارا بس نام لکھ بادون بادون اور سہرہ بادون فی الاعرابی یسعالون ان انبائکم کون سی آیت ہے بادون با دال واؤ کیا مطلب ہے اس کا باہر رہنے والے جی سہرہ سے باہر رہنے والے اس سے بدہ یعنی ظاہر ہو گیا دوستی اچھے لوگوں سے ہی رکھنی چاہیے تعلق بہترین لوگوں سے ہونا چاہیے جس سے خوستہ ملے ہمارے اندر جذبہ پیدا پیدا ہو جو چھوٹی سوچ رکھتے ہیں والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات سے بھی انہیں نہیں نکل پاتے لہٰذا ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے صحابہ اکرام ردوان اللہ عجمائین کو ایمانی اور روحانی طور پر مضبوط کرنا تھا اس لیے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ منافقین کو نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ان کو عملی نمونہ بناو اور وہ ہمارے لیے ایک رول موڈل ہیں وَلَمَّا رَعَى الْمُؤْمِنِونَ مُؤْمِنُونَ الْعَذَابِ مُؤْمِنُونَ کو ترزِ عمل اور اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ تھا عزمائش آئے گی بہت سے مقامات پر اور ان عزمائشوں سے اہلِ ایمان کی اطاعت کا ٹیسٹ تھا اور اہلِ ایمان بدگمانی نہیں رکھ سکتے اچھا نیکسٹ آتا ہے ورڈ نحبہ دیکھیں وہ کونسی آیت میں ہے جس کا مطلب ہے نظر ماننا بہت سارے لوگ تھے جہاں نہیں گئے تھے جن کا دل تھا کہ ہم جائیں نحبہو ومنخم کونسی آیت ہے نحبہ کس آیت میں آیا نمبر ٹوئنٹی ٹری شاہ باش گوڈ ویری گوڈ کہ ان کا دل تھا انہوں نے اپنی نظر نظر مانی تھی وہ چاہتے تھے کہ ہم جائیں ابو مصب بن امیر طلحہ بن عبید اللہ عثمان بن افان سعید بن زید نظر بن انس یہ وہ صحابی تھے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے اور حسرت کرتے تھے کہ ہمیں موقع دیا جائے تاکہ ہم بھی اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی دیں پھر جنگ احد میں مصب بن امیر اور نظر بن انس دونوں کی شہادت ہوئی تھی آیہ نمبر ٹوئنٹی فور میں دیکھیں اللہ سچوں کو سچائی کی جزا دیتا ہے منافقین کی منافقت کی وجہ سے اللہ نے ان کے غصے میں ان کو اور بڑھا دیا تھا اور اللہ کافی ہو گیا تھا مسلمانوں کے لیے اللہ زبردست ہے وہ اور یہ وہ جنگ تھی جو بغیر لڑے ہی فتح ہو گئی تھی اچھا جی اب مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کے جو دشمن ہیں ہمیشہ سے اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں ہمیشہ ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے خلاف ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے کیا ہم تصویر کے دونوں دونوں روح اچھی طرح دیکھیں غور کریں آیاء نمبر ٢٠ سکس اور ٢٠ سیون کو دیکھیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی فتحات کو تمہارے مقدر میں کرے گا کرے گا فتح آئے گی مشکلات کے موقع میں صبر اور بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے ان آیات میں پتا چلتا ہے کہ صبر اور بہادری سے کام کرنا ہے مومن کا طرز عمل حالات کے تابع نہیں ہوتا بلکہ اس کا حال ہر حال میں مطمئن رہنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ حالات پینک ہونا شروع ہو جائے مشکل آ جائے اور پریشان ہونا شروع ہو جائے نو تو مشکل حالات میں پریشان نہیں ہونا ہے سکون دینا ہے کیونکہ ہر حالات سارے حالات اللہ کی طرف سے ہیں یہ بات بالکل کلیر ہونی چاہیے نیکسٹ جو ہے یا ایوہ النبی کلی ازواجکا من کنتن تردنا الحیات الدنیا وزینتہا فتا فتا علینا امتع کن واس واسر رہ کن سراہا جمیلا اس کا شان نزول کیا تھا کچھ پتا ہے اس آیت کا آیت کونسی ہے جناب ٹوئنٹی ایٹ جی جب مسلمان مدینہ آئے ابتدائی دور میں ان کی مالی حالات بہت خراب تھے جنگ بدر میں اگرچہ کچھ مال غنیمت حاصل ہوا مگر جنگ احد میں بھاری یہ جو نقصان ہوا جانی بھی اور مالی بھی تو اس کے بعد جنگ اعضاب کے موقع پر بھی بہت مشکل پیش آئی تو مگر غزوہ بنو قریضہ کے بعد کافی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اب یہ مال غنیمت عام مسلمانوں میں تقسیم ہوا جس میں مسلمانوں کا معاشی حالات کافی بہتر ہو گئے اب اس خوشحالی اور اس کو دیکھ کر ان آرائشوں کو دیکھ کر ازواج متحرات کا بھی دل وہ ہماری طرح تھے میں خیال آیا کہ ہمارے لئے بھی کچھ نعمتیں عام ہونی چاہئیں تو یہ بات ازواج متحرات کی نے کی لیکن ان کی جیسے شایان شان کے خلاف تھی اس آیت کو آیت تاخیر بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آیت تاخیر اور اس میں اس میں پھر کلیر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں رخصت کر دوں تمہیں اگر ایسی بات کریں گے اگر تم لوگوں کو یہ چاہئے تو ان لفظوں کا ایک لفظ ہے جو کچھ سمان دے دوں تمہیں اور میں دونوں کا روٹ ورڈ آپ کو آنا چاہئے پہلے بس لفظ کا کیا روٹ ورڈ ہے میم تے این مطا مطا ہوتا ہے نا مال مطا سے نکلے جس کا مطلب ہوتا ہے مال مطا قلیل فائدے کو کہتے ہیں تھوڑا فائدہ بہت مطا تھوڑے فائدے کو کہتے ہیں اور دوسرا لفظ وَأُسَرِّحْكُنَّ سِن ہا سین راہا جس کا مطلب ہے جانوروں کو چرانے کے لئے کھلا چھوڑ دینا کہ جان دل چاہے تم چلی جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینا یہ بہت امپورٹنٹ ورڈز ہیں اس لئے میں آپ کو یہ کر رہی ہوں یہ کیونکہ یہ سائنمنٹس میں یہ ہر جگہ آ سکتے ہیں تو اونٹ کا پاؤں کھول دینا یا اس کو چرانے کے لئے ازاد چھوڑ دینا اب طلاق العبل کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے پھر کہا گیا وَإِن كُنْ تُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدْدَّار وَدْدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِن كُنَّ عَجْرًا نَزِيمًا امہات المومنین نے اللہ 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 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کا چناؤں کیا انہوں نے ماشاء اللہ پھر ایسا کرنے والوں کو اللہ نے کیا کہا لِلْمُحْسِنَات کہا محسِنَات کن کو کہا جا رہا ہے یہاں پر کن کو کہا جا رہا ہے اور مِن كُنَّ عَجْرًا نَزِيمًا عجر کا کیا مطلب ہوتا ہے عجر کا لفظ کس سے نکلا ہے عجرن عجرن عظیمہ عجر کا لفظ کس کے معنی ہے کہاں سے نکلا یہ عجر عجرن عظیمہ کہاں سے آیا ہے عجرت سے عجرت کے کام کے بعد اور عجرت کب ملتی ہے جی عجرت کب ملتی ہے جس وقت کام مکمل ہو جاتا ہے انسان نیک عمل نہیں کرے گا تو اس کو عجرت نہیں ملے گی نیک عمل کرے گا تو پھر عجرت میں جنت جنت ملے گی ٹھیک ہے تو یہ بات بھی پوائنٹ بہت ہے وَاِنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ ملا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی آئے گی تم میں سے بے حیائی کو کھلی بڑھا دیا جائے گا اس کے لئے عذاب دگنا اور ہے یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان کہ اللہ تعالیٰ ان پر ان پر بھی ہے اور ہم میں حضرت النصر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جہان کی عورتوں میں سے تمہارے لئے کافی ہیں مریم علیہ السلام مریم بنت عمران ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ بنت خوالید اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ علیہ السلام فیرون کی بیوی ان کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا تو ان عورتوں کو اللہ نے چنا اور ہمارے لئے رول مولز بنایا چاروں کے فیلڈز لیدہ تھے چاروں مختلف جگہ پہ عزمائی گئیں چاروں کی لائف اسٹری سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں کس قسم کی عورت ہونا چاہیے اور اگر ہم تقویہ اختیار نہیں کریں گی اور تقویہ سے نہیں رہیں گی تقویہ اختیار کیوں کہ اصل فضیلت بھی تقویہ کے ساتھ ہے اور معزز محترم ہونا عزتدار ہونا اور ازواج مطارات کا جب مرتبہ بڑا ہے لیکن انہیں بھی یہ مزید تعقید کے لیے کہا گیا کہ جب تک تمہارے اندر تقویہ ہے اللہ کا ڈر ہے یعنی تم خدا خوویہ اختیار کرتی ہو تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے تو اسلام میں ہمیں عادات اور عطوار سکھائے گئے ہیں گھر میں رہنے کے بھی اور گھر سے باہر نکلنے کے بھی اسلام سے پہلے کیا حالات تھے یہ روشنی بالکل جاہلیت کی طور پہ تھی اسلام سے پہلے اسلام سے پہلے عورتیں اپنے آپ کو باہر نکلتے وقت نمائع کرتی ہار سنگھار کرتی لیکن اب اب منع کر دیا گیا کہ بہیائی کی چیزیں مت کرو یہ آیت 30 کے بعد 31 پھر انشاءاللہ تلہ آگے 32 میں آتا ہے یہ سب چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کی آیا نمبر 31 32 میں کہ عورت گھر میں سے زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی گھر میں زیب و زینت اختیار کرنا یا خواتین میں رہتے ہوئے کرنا برا نہیں ہے کباہت کب ہے جب مردوں کے سامنے اس کو نمبایاں کرے اور پھر اس میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے یہ کونسی آیت ہے بتائیے کونسی آیت ہے سبحان اللہ آیت 34 ماشاءاللہ قوتہ اللہ بلہ تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے پیچھے آنا اتباع کرنا تلاوت کا لفظ الہامی کتابوں کو پڑھنے کے لئے آتا ہے تحجد میں تلاوت بہترین تلاوت ہے نماز میں جو تلاوت کی جائے اس کو یاد بھی رکھنا ہے نہ صرف آیات اللہ کی آیات کو بلکہ حکمت کی باتیں جو گھروں میں ہوں وہ بھی دوسروں کو بتائی جاتی ہیں تو یہ خطاب ازواج متحرات سے ہے اور پھر ہم سب کو ہے پھر ان المسلمین اب یہ نام آگئے سارے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشئین والخاشیات مصدقین والمصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہ والحافظات والزاکرین اللہ ایک مرد اور عورت کو کیسا ہونا چاہیے دس خوبیاں بتائی جا رہی ہیں اس میں سے کون سی مشکل والی ہے اچھا چلیں بتاتی مسلمان آپ کو پتا ہے مومن آپ کو پتا ہے کانتین آپ کو پتا ہے کانتین کون ہوتی ہے کانتین اور کانت کس لفظ سے ہے کنوت سے جس کے اندر کنوت ہو فرما برداری سکوت سکوت و خشو اور دوام ہو فرما برداری نہیں کانت کنوت سے جس کے اندر کنوت میں سکوت آتا ہے خشو آتا ہے دوام آتا ہے مسلسل اللہ کی اطاعت ٹھیک ہے وہ کانت ہوتا ہے جس کے اندر مسلسل اطاعت ہوتی ہے سابر پتہ خاشین خاشین اور کنوت میں دونوں میں فرق ہیں ٹھیک ہے خاشین کون ہوتا ہے توازو کرنے والا آجز مزاج کا آجز اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارث رکھنے والا صدقہ کرنے والے کا پتہ ہے سائم روزہ رکھنے والی حافظینہ اپنے نفس پر ضبط کرنے والی حافظ تو بہت زیادہ ضروری ہے کنٹرول اپنے اوپر کنٹرول اپنے غصے پر کنٹرول اپنے آپ پر کنٹرول بچوں کو مار سکتی ہیں لیکن مارنا نہیں کنٹرول ہر چیز میں اپنے جذبات میں کنٹرول رونا آرہا ہے نہیں رونا نہیں رونا اپنے آپ پر ترس نہیں کھانا نہیں کھانا اللہ پر توقع کرنا ہے یہ ہے کنٹرول کرنے والے زاکرینہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے صبح و شام اللہ کا ذکر ایک رٹی رٹائی چیز نہیں ہوتی بلکہ ایک اللہ کا ذکر کس کو کہتے ہیں یاد ہر لمحہ اللہ کا ذکر دماز استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا ہر بات پر اللہ یاد آجائے زپان پر بھی ذکر ہو دل میں بھی ذکر ہو اللہ نے اس کے لئے کیا کیا رکھا ہے لَهُم مَغْفِرَةً وَاجْرَنْ عَظِيمًا یہ جو کرے گا اس کے لئے کیا ہے دو چیزیں ہیں انڈرلائن کر لیں اور یہاں پر اللہ کے ذکر کیا وصف بیان کیا گیا ہے آج آپ کو میں نے بتایا ایک مرد اور عورت کو کیسے ہونا چاہیے ان کے اندر کونسی خوبیان ہونی چاہیے ولی احسانات کیا چیز ہیں تو کیونکہ جہلیت بہت بری چیز ہے جہلیت کا لفظ کہاں سے آتا ہے جہل سے اور اس کا مطلب ڈیش اور ڈیش ہے نادانی اس کا مطلب کیا ہے نادانی اور لا علمی تو لا علم ہونا کسی کا ایک ہے انفرمیشن ہونا اور ایک ہے کہ انفرمیشن نہیں ہونا اس کا بڑا فرق ہے وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اِلَّا قَدَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ان آیات کا وَاِسْتَقُولُوا لِلَّذِي عَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَانَمْتَ عَلَيْهِمْ امسک امسک بھی بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے جو آگے آرہا ہے ماشاءاللہ امسک وَزَوْجُكَ وَتَّقِ اللَّهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِك ان کا شان نزول اب آگیا حضرت زینب کا واقعہ حضرت زید کی متعلق اور یہ نبوت کے کونسے دور میں تھا کچھ یاد ہے آپ کو ابتدائی دور میں جب اسلام ابھی آیا تھا یہ کونسی چیز کا خاتمہ تھا پتہ ہے آپ کو شروع کا دور تھا اسلام میں اسلام ابھی نیا نیا قبول کر رہے تھے لو نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارس کا نکاح زینب سے کیا تھا اور یہ اپنے آپ کے ازاد کردہ غلام تھے تو اسلام نے برابری کی جو تعلیم دی ہے اس میں سب کو کٹھا کر دیا ہے کہ سب کے لیے برابر ہے یہاں پہ کس چیز کی رد ہے ایک تو مو بولے بیٹے کی پھر اس کی بیٹے کی جی رشتہ مو بولے بیٹے کا رشتہ نہیں ہے نمبر ٹو کہ بہو کو جو مو بولی بہو تھی اس کو ہی وہی بیوی بن گئی اور نکاح جو تھا اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ لکھ دیا رشتہ لے کے کون گیا تھا پتہ آپ کو یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ لکھنے کے کون گیا تھا بہت لمبا قصہ اس کو بار بار زید ہی گئے تھے سبحان اللہ اور وہ کیا کر رہی تھیں اس وقت چلیں اس کو اور مختصر کر دیتے ہیں جی حضرت زینب کے نکاح کی چند خصوصی باتیں ہم چلیں ہم کر لیتے ہیں سپیشل سپیشل باتیں اور کیونکہ اور کہیں نہیں پائی جاتی ان کے نکاح سے جہلیت کی ایک بہت بڑی رسم ختم ہوئی کہ اصلی بیٹے کا حکم ختم ہو گیا مٹ گیا اور مساوات اسلام کی یا برابری اسلام کا وہ عظیم منظر سامنے آیا کہ آزاد کردہ غلام کی تمیز اجاگر ہو گئی اور یہاں پر ام سکھ جو میں لفظ کہہ رہی تھی جس چیز سے چمٹنا کسی چیز کی حفاظت کرنا خاص طور پر ایسی چیز کی حفاظت کرنا جو پہلے سے اپنے پاس موجود ہو اسے پکڑ کے رکھنا چھوڑنا نہیں انعام کیا آپ نے اس پر روک رکھ اپنے پاس بیوی کو پہلے انہوں نے ان کو کہا کہ رک جاؤ اس کو نہ چھوڑنا لیکن اللہ کی مرضی کیا تھی آپ جو مرضی تدبیریں کر لیں جو مرضی تدبیریں کر لیں جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے فرائض کو شرح صدر کے ساتھ وجہ لانا ہے ہم حکموں کو ماننا ہے یہ اللہ نے لکھا ما کانا لنبی من حرج فیما فرد اللہ لہو سنت اللہ فی اللذین خلو من قبل وکانا امر اللہ قدرن مقدورا کونسی آیت ہے نمبر بتائیں آیت کا جناب 38 آیت نمبر 38 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکام کی پابندی بور ہو گئے ہیں بور تو نہیں ہو گئے اچھا اب کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ ان لوگوں کے معاملے میں جو پہلے گزر چکے فرما بردار تو جس کام کا حکم اللہ دے دیتا ہے اس کا خلاف ورزی کرنے کی اجازت پھر نہیں ہوتی اللہ نے حکم دے دیا اور پھر اللہزین یبلغونا رسالات اللہ تو جو اللہ تعالی کی جو لوگ پہنچاتے ہیں پیغامات رسالتیں اللہ کی اور وہ ڈرتے ہیں یخشونا ولا یخشونا اہدن اور وہ ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں وہ ڈرتے ہیں کسی ایک سے بھی اللہ مکر اللہ سے وقفا باللہ یسیبا اور کافی اللہ تعالی حسیب بلغ بے لام غین یبلغو تبلیغ کس قسم کا یہ پہنچانا ہے کیسے آپ انچانا تھوڑا 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 کر کے پہنچانا تاکہ لینے والا پوری طرح اسے لے لے تبلیغ فائیل کے وزن پر ٹھیک ہے وہ لوگ جو اللہ کے پیغام ہم ٹھیک ٹھیک پہنچاتے ہیں اندر طریقے سے پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں تبلیغ کرنا ہم پہ فرض ہے کہ نہیں یس اور نو جلدی بتائیے جی اور جو مزاق اڑاتے ہیں مبلغین کا اللہ تعالی ان کے ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا حساب حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب لوگوں کی تبلیغ کی تھی تو انہیں بھی بہت معاملات کو جھلنا پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ بھی ہوتے تھے سخترین مخالفتوں کو سامنا کیا ان کے اندر بھی احساسات تھے تو لیکن یہی اس وعہ حسنہ ہے کہ یہ امتحانات سے گزرنا پڑے گا اس میں اپنا کام نہیں چھوڑنا قرآن نہیں چھوڑنا لہٰذا ہمیں اسی پر عمل کرتے رہنا چاہیے اچھا جی اب اس کے بات آگیا ما کانا محمد یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا محمد آبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ والخاتم النبیین کس بات کی یہ دلیل ہے انڈرلائن کر لیں یہ آیت یہ کس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی کے باپ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور یہ رسول اللہ ہیں اور بیٹے کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں حالانکہ بیٹے تھے آگے بیٹی کے بھی بیٹے تھے لیکن یہ خاتم النبیین آب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے دوسری دلیل ختم اللہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اب نہ کوئی چیز اس دین میں داخل ہو سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے یعنی اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا یہ آیت اس کے اوپر ایک دلیل ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی شریعت لے کر نہیں آئیں گے خاتم النبیین کی دلائل ختم اللہ علا قلوبی ان نخ ننزلنا ذکرہ و انہ لہو لحافظون اور اللہ تعالی اس ذکر کو حفاظت کرنے والے ہیں آیت نمبر فورٹی ون سے فورٹی فور کی آیات میں دیکھتی ہوں کہ اپنے آپ بتائیں کون خیرخواہ ہوتا ہے یا ایو لذین آمن اذکر اللہ ذکر کسیرہ و سب بھی ہو بکرہ تنوہ سیلا یہاں پہ ایمان والوں سے خطاب ہے لہٰذا خطاب یہاں پہ صاف ان آیات میں ایک ٹائٹل ہے اپنے خیرخواہ بنے جو اپنا اور اپنے گھر کا خیرخواہ نہیں وہ کیسے کسی کا خیرخواہ بن سکتا ہے آیت نمبر فورٹی فور تک کہ آپ اپنے لئے خیر کیسے پتا چل رہا ہے کہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر گن اور زبان پہ بھی ذکر گن گن کر نہیں بلکہ دل میں اصل میں ذکر اور اللہ پاک ہے لیکن جب اللہ کی صفات کا ذکر کر کے ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو اس میں تاثیر بھی بہت بڑی ہوتی ہے اور روح بھی سرشار ہو جاتی ہے اور صبح اور شام فرشتوں کی ڈیوٹیز تبدیل ہونے کے اوقات بتائے جا رہے ہیں سب بھی ہو بکرہ تنوہ سیلا ٹیم ورک بتائی جا رہی ہے کہ صبح شام اگر ڈیوٹیز لگی میں ہیں تو اس میں ٹیم ورک بہت آتا ہے خصوصاً اللہ کا ذکر کرنا اور جب کوئی اللہ کی تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو اللہ اس سے تنہائی میں یاد کرتا ہے جب کوئی گروہ میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو اللہ اس سے اس بہترین گروہ میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے بڑا عزاز ہے اللہ کی طرف سے ہمیں فرشتوں میں یاد کرے گا اور یہ بڑا اور فرشتوں میں کہے گا کہ یہ میرا بندہ ہے جو میرا ذکر کر رہا ہے اور جب اللہ اس کی تعریف کرے اللہ تذکرہ کرے تو پھر کیا کسی انسان کی تعریف کا انسان کے تذکرے کا ہم متاجد ہیں نہیں فذکرونی اذکرکم جب اللہ سے کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جبریل کو کہتے ہیں پھر وہ لمبی سی حدیث آتی ہے پھر وہ آسمان والوں کو کہتے ہیں پھر پھر اس میں محبت کرو پھر وہ محبت زمین پر اتاری جاتی ہے اللہ تمہیں کفر اور جہالت کے اندھیرے سے نکالنا چاہتا ہے اور اللہ اس کو اس طرح نکالتا ہے جب وہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دین سیکھتا سکھاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے بندوں میں بیٹھ کر اکیلے میں تو اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے کونسی آیت ہے اس دن جس دن ملاقات ہوگی جس دن اللہ سے مومنین کی ملاقات کریں گے کونسی ملاقات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تحییتہم ان کی تک کیا ہوگا تحییت ان کا کام کیا ہوگا سلام شابہ قیامت کے دن خوش آمدید کہا جائے گا سلام سے یہ دن موت قبر حشر کا میدان جنت کا دن کوئی بھی ہو سکتا ہے جنت میں مومنین کو جنت میں سلام کا تحفہ دیا جائے گا یہ سلام جب روح نکالنے آتے ہیں فرشتے تو اللہ کا سلام لے کر آتے ہیں اس طرح حشر کے میدان میں یا تو سلام کا تحفہ ملے گا یا پھر کوئی مجرم بن کر اگر اٹھے تو کوئی سلام نہیں ہوگا جو مجرم ہوگا اس پہ کوئی سلام نہیں سلام اگر کسی بادشاہ کی طرف سے آیا ملے یا کوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان یا کسی سے آپ کو ملے یا کسی بڑی حیثی سے دبائی کے کسی شیخ سے آپ کو سلام پہنچے آپ کی کیا حیثیت کہ میں کوئی امپورٹنٹ بندہ ہوں جس کو سلام بھی جا جا رہے رائٹ اور یہاں اللہ تعالیٰ کا سلام کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں اگر یہ سلام اللہ رب العزت کی طرف سے ملے تو اللہ ایمان والوں کے ساتھ خاص معاملہ کرے گا اور وہ جنت کا نام دار السلام بھی اس لیے ہے ہر طرف سلام سلامتی اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا بہت بڑا عظیم عجر رکھا ہے کون سا عجر ہے فضلن کریمہ عزتوں کا عجر کیا فیلنگ آ رہی ہے اللہ نے عزتیں رکھی ہیں آپ سب کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سے خطاب کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے اپنے آپ سے خیر خائی جب تک آپ اپنے آپ سے خیر خائی نہیں کریں گے اپنے دین میں اپنے آپ کو دین میں نہیں بڑھائیں گے دین کے ساتھ نہیں جڑے رہیں گے تو پھر یہ نہیں ملے گا اور اللہ کی دیوی ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی دیوی ہر نعمت کو اچھی طرح قبول کریں اللہ کا حکم آنے کے بعد انسانوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ سنائیں فَلَمَّا قُدْيَا زَيْدُ سنائی آٹی فائیو میں کہ جب سوری وَاوْ طَوْ اور رَاہ وَطَارَنُ دِل بھر جانا کام پورا کر چکنا یعنی جب ان کا دل بھر گیا اور اس نکاح سے اس کی بات ہو رہی ہے تو جب ان کا دل بھڑ گیا وضاحتی اس بات کی یہ ہے کہ جب ان کو اللہ نے حکم دے دیا کہ بس بات ختم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے اللہ کے مقرب تھے متقی تھے پرہزگار تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو تعلق تھا یہ نہیں آپس میں بہترہ کنایت کے طور پر کہا گیا ہے بلکہ اس میں اللہ کی بہت بڑی مسئلہت ہے کہ نکاح کے نباہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا تھا کہ کوشش کرو کہ اس نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا یہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑا تھا بلکل 37 میں پڑا تھا اور یہاں پہ 48 اور 49 آیات میں ان کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کا پیغام خود ان کے ہاتھ ہی بھیجا اور پھر ان کی شخصیت ایسی تھی کہ یہ آپس میں جڑے نہیں اور زینب رضی اللہ عنہ آٹے کا خمیر بنا رہی تھی جس وقت یہ پہنچے سب سے پہلی کیا بات انہوں نے کی تھی کیونکہ یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے شادی کا پیغام گیا تھا تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا بہت خوش ہوئی اٹھ کے فورا کہنے لگیں کہ چھیک ہے میں تو کبڑے پہنتی ہوں بس آئی کے آئی میں یہ کہا تھا کام کر رہی تھی آٹے کا خمیر بنا رہی تھی زیادہ رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ٹھہر نہ سکا یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس نکاح کو برقرار نہ رکھ پانے کی کہ ان کے اندر وہ سبر اس وقت بھی نہیں کر سکے اور زینب رضی اللہ علیہ نے جب نکاح کا پیغام سنا تو کیا کیا تھا کچھ یاد نہیں آپ لوگوں کو کیا کیا انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اور کام چھوڑ کر فوراں مسلح پر کھڑی ہو گئیں اور استخارہ کرنے کے لئے تیار ہو گئیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے جب اللہ کا کوئی حکم آئے تو ہم یہ کام ایسے کرنا شروع کر دیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ اللہ تم پر اپنی سنا کرتا ہے اللہ اس شخص کا ذکر خیر دنیا میں اور ملائعالہ میں یعنی ملائکہ میں کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تاکہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے بات یہ ہے کہ اللہ کا جب حکم مانا جاتا ہے نیکی کا موقع پیدا ہو جاتے ہیں جب اور ہم آگے آگے نہیں بڑھتے اگر آگے بڑھ جاتے ہیں تو الحمدللہ تو نیک نامی کا ہدایت سے تعلق کیا ہے جب اللہ اپنی نظر رحمت بندے پر کرتا ہے سب سے پہلے خیر اس کی تعریف کی صورت میں ہوتی ہے اور وجہ یہ کہ اللہ کی طرف سے اس انام کا ہم سن کر بہت اپنے اندر شوق پیدا کریں کہ نیکی اور بھلائی کی طرف لپکیں مَنْ يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت توسط بننے کی شرط ہے قیامت کے دن نوح علیہ السلام بھی اس بات کا دعویٰ کریں ہم نے آیا آیا نمبر 58 تک کی ہے 48 تک آج کی ہے تو نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا سوال کیا جائے گا کیا میرا پیغام آپ نے پہنچا دیا تھا پھر ان کی امت کو طلب کیا جائے گا اور اس طرح سب سب سے پوچھا جائے گا کہ پیغام قرآن مجید اللہ کی کتاب میں سے تمام امتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اسی علم کو بنیاد پر گواہی ہے بطور مسلمان ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام ایک قوم اور نسل تک پہنچائیں ہر قوم بلکہ ایک قوم بن کر اور حجت قائم کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے کوئی نبی نہیں آنا آخری نبی آگے آئیوہ نبی ان ارسلنا کا شاہدن و مبشیرن اور شاہدن و مبشیرن بے شک ہم نے بھیجا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا دائیان اللہ دعوت دینے والا اللہ کی طرف اور اس کے اذن سے سراجن منیرہ ایسا چراغ جو خود بھی چمکتا ہے اور دوسروں کو بھی چمکاتا ہے چراغن مبیرہ منیرہ روشن چراغ سراج زیب اور زینت کے لیے سب سے زیادہ بلند اور عزت والا مقام دنیا میں سرج سین راج تیز رفتار گھوڑے کی پیٹ کے اوپر سے جو کاٹھی رکھی ہوتی ہے اس پر پیئے بیٹھ کر اللہ کے دین کے رستے پر نکلنا سب سے عزت والی جگہ سے جگہ ہے اور سب سے بہترین دوست کتاب ہے سراج چراغ جو خود بھی روشن دوسروں کو بھی روشن کرنے والا لوگوں کو بشارت دیجئے اللہ کی طرف سے کہ ان کے لیے فضل ہے بہت بڑا یہ بشارت ایمان کے ساتھ ہے ایمان ہوگا تو فضل ہوگا وَلَا تُتِعُ الْكَافِرِنَ وَالْمُنَافِقِينَ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چراغ سے بے شمار چراغ روشن ہوں گے صحابہ اکرام نے اپنا چراغ روشن کیا پھر ہم چلتے چلتے ہم اپنا چراغ روشن کریں گے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ علم جہاں بھی گیا وہاں سے ظلمت کے اندھیرے ختم کرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ صفات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ میرا آپ کے ساتھ لاس سوال ہے جی سات صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ کا ہم وقت ہے آپ نے ان آیات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیون سیون صفات لکھنی ہے یایوہ النبی نبی ارسلن نمبر ٹو شاہدن نمبر ثری مباشرن نمبر فور ونظیر نمبر فائف ودایین الی اللہ بئزن اور سراجن مونیر وَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ تو پہلی کیا ہے نبوت یہ آپ نے لکھنا ہے ہوم وقت میں سب لوگ پیپر پینسل لے کے اس وقت پلیز لکھ لیں اور پھر مجھے ہوم وقت آپ نے بھیجنا ہے نبوت رسالت شہادت بشارت انظار دعوت اور ہدایت وَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لئے اللہ کے ہاں بہت بڑا فضل ہے یعنی جنت فضل کیا مطلب ہے یہاں پر جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان اور دل کی تسلی دینے کے لئے مومنوں کے لئے بشارت کافروں اور منافقینوں کی بات نہ مانیں ان کی عذیتوں پر بانا کیجئے اللہ پر توقع کیجئے توقع کس فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے نقصان سے بچنے کے لئے اس پر سچی اعتماد سچی اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اس کو کس پرد کر دینا اپنے آپ کو اپنے کام کا اعتبار کرنا کامل یقین کے ساتھ توقع یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا جائے اور سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جائیں بلکہ توقع کیا ہے کہ اس باب اختیار کیے جائیں کوشش جاری رکھی جائے وقفہ باللہ یہاں کافی ہے اللہ تعالی بھی ہو سکتا ہے لیکن وقفہ باللہ ہی اللہ تعالیٰ کہے الفاظ میں خوبصورتی دیکھیں وزن پیدا کرنے کے لئے آیا ہے وقفہ باللہ ہی وقیلہ کافی ہے تجھ کو ماننے کے لئے کافی ہے لیکن کفہ کفہ بھی کا کافی ہے ساتھ تیرے اس سے تعجب اور شدت پیدا ہوتی ہے کہ تیرے ساتھ کافی ہے اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں سب کو بسم اللہ ہی توقلتو اللہ اللہ کے ہر پیغام ہر فیصلے کو کیسے جاننا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کیا سمجھ آئیے کہ مجھے لگتا ہے سارا ڈیلیٹی ہو گئے آپ لوگوں کے تماغ میں سے جی الحمدللہ اصل بات کیا ہے لبے لباب کیا ہے کیا بات سمجھ میں آتی ہیں ان سب آیات سے کہ مشکلات آئیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات آئیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ان کے ان کی لائف کو ان کی لائف ہسٹری کو جی سامنے رکھنا ہے شاباش تقویٰ کرنا ہے سبر کرنا ہے کنٹرول ہونا چاہیے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے جو مومنوں میں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اس طرح بننے کی کوشش کرنی ہے اور وہ کتنی صفات ہیں ان کا نمبر بھی پتا ہونا چاہیے ان صفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھیں جی اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے اور پھر اپنا خیر خواہ بننا ہے آپ اپنے خیر خواہ بنیں گے تو لوگوں کے بھی خیر خواہ بن جائیں گے پھر لوگوں کے لئے بھی باتوں پر برداشت آ جائے گی کہ اس بیچارے کو ابھی پتا نہیں ہے اس کو کیا پتا یہ میرے ساتھ لڑڑ ہے یا یہ میرے ساتھ جھگڑ ہے یا یہ میرے ساتھ بحث کر رہا ہے اس بیچارے کو علم نہیں جہالت اور لاعلمی اس کو دام سامنے رکھنا ہے اور پھر سمجھداری انسان کی اپنی سمجھداری اور پھر اس کی اس کا انٹلیکٹ لیول اس کا خود بخود ہائے ہو جاتا ہے جب انسان مومن بنتا ہے اور ہر وہ سعادت کو قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے ہم نے محسنات بننا ہے ہم نے محسن بننا ہے احسان کرنے والے بننا ہے اور وہ تب تک نہیں بن سکتے جب تک وہ آئے آیت نمبر کونسی ہے اس کو آپ نے انڈرلائن کیا تھا جس میں ساری صفات ہیں کونسی صفات ہیں اور کتنی ہیں پتا ہے آپ کو کتنی ہیں ان کا نمبر بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنی صفات ہیں یہ دو ہموق ہیں آپ کے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ایک ہے مومنوں کی صفات مومن مرد اور مومن عورتیں ان کی صفات ہیں دونوں صفات کو آپ کے سامنے آپ کو سامنے لے کے آنے ہیں ٹھیک ہے جی ایک دس ہیں اور ایک ساتھ ہیں شاباش شاباش فوراں آپ نے نکال لیں تو جب آپ کے سامنے یہ صفات ہوں گی تو ڈیفینٹلی آپ ان کو آپ کہیں لکھ کے لگا لیں تاکہ آپ کے لئے یادہانی ہو کہ مجھے ان کو بار بار جیسے روزہ رکھنے والے تو اپنے کبھی کبھی مہینے کے روزے یا اپنے ایام بیعیز یا مختلف قسم کے روزے رکھنے ان پر مطلب عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے جو کچھ مرضی ہو جائے کیونکہ ابحات المومنین نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آخرت کے گھر کو چنا تھا اور دنیاوی نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا اور فرمایا جس حال میں بھی اللہ رکھے وہ حال اچھا ہے تو ان کے اس عمل پر انہیں الحسنات کا لقب دیا گیا تو یہ کوئی چھوٹا وہ لقب نہیں ہے اور جب آپ اپنے آپ کو مسلسل روک کے رکھیں گے اپنے آپ کو مومن بر مسلمان مومن کانت کانتین صادق صادقین صابر صابرین اور خاشعین اور صدقہ کرنے والے اور صائم اور حافظین اور زاکرین بنیں گے تو پھر ہی ہم کہیں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے آگے جائیں گے جب تو پھر ہمیں ہم پھر امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی سلام پیش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کر دے جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگ نیک لوگوں میں کرے جن کو اللہ تعالیٰ سلام پیش کرے گا جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سانیہ فرمائے بہت ہی ایمان بوسٹنگ قسم کی یہ آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ فی جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ مابی حمدی کا اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا باتوبولیک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ